ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہمیشہ ویڈیوز کے لاسٹ میں بولتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ریسپی سیکھ نہیں ہے تو کمنٹ کریں سو مجھے کمنٹ آیا تھا کہ افوانی پلاو سے کھائیں سو یہاں ایم ویڈ افوانی پلاو ریسپی جیسے بریانی کو لیئرز لگا کے دم دیا جاتا ہے ان پلاو کو بھی ہم لوگ لیئرز لگا کے دم دیں گے یہ انگریڈنٹ یوز ہوں کے سارے گوشت آپ کچھ اتنا اچھے لگتا ہے آپ لے سکتے ہیں میں نے ادھر دو گھلو گوشت لیا چھے پیاز لے لیا ہے تری پیز آف لسن اور یہ مساء لے جائیں گے پانچھے گاجرے جائیں گے اور ہاف کپ آف کشمش بادام ہاف کپ یہ گوشت ہم لوگ پریشر ککر میں پکائیں گے سو پریشر ککر لے لیں ہاف کپ آئل لے لیں اس میں پیاز ڈال لیں گے اس کو اچھے سے پکائیں گے انٹل یہ لائٹ براؤن ہو جائے اور جیسے ہی پیاز لائٹ براؤن ہو جائے ہم لوگ لسن لیں گے اس کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کے اندر ڈال دیں گے اور جو بھی مسائلے تھے ان سب کو گرینڈ کر دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے جلنے نہیں دینا اور اس میں ساتھ ہی گوشت ایڈ کر دینا تھوڑا سا جو ادھر ادھر لگ جائے اس کو بھی اتار کے ایڈ کر دیں جیسے میرا لگ گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پانی لگا کے پریشر گوکر لگا کے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے میں نے اس گوشت کو 40 منٹس تک پکایا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے بالکل سیم اس طریقے سے بنیں گے جیسے بریانی کی رائز بنتے ہیں and make sure کہ آپ کے چاول پورے طریقے سے گل نہ جائیں جیسے ہی چاول بوائل ہو جائیں گے اس کو ڈرین کر کے سائٹ پھر رکھ لیں گے ہم لوگ 4 ٹیبل سپون آف آئل میں ہاف کپ کشمش اچھے سے فرائے کر لیں and make sure کہ جب آپ اسے فرائے کر رہے ہوں تو کشمش کو اچھے سے ہلاتے رہیں اور جیسے ہی کشمش فرائے ہو جائیں اس کو الگ پلیٹ میں سائٹ پھر رکھ لیں اور باداموں کو بھی ڈیپ فرائے کر لیں کیرٹس کو اس طریقے سے کٹ لیں اور پین میں آئل لیں اور اس کو اچھے سے فرائے کریں اور اس کو بھی ہم لوگ سائٹ پھر رکھ دیں گے فرائے کر کے اب خانی بلاو میں ہلکا سا میٹھا ٹچ ہوتا ہے سو اس کے لئے ہم لوگ کیرمیل ریڈی کر لیں گے ایک پین میں ہم لوگ ہاف کپ آئل لیں گے اور اس میں ٹو ٹیپل سپون آف شگر لے لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے انٹل یہ براؤن ہو جائے اور جیسے ہی یہ براؤن ہو جائے اس میں ہم لوگ آدھا کپ یخنی کا ڈال لیں گے اور یہ یخنی ہمارے اسی گوشت کی جائے گی پیشر ککر ہٹایا اور ہمارا گوشت بھی بلکل ریڈی ہے اور اب لیئرز لگانے کی باری ہے سو پہلے چاولوں کی لیئر لگے گی اور جیسے ہی چاولوں کی اچھی سے لیئر لگ جائے ہم لوگ اس کے اوپر گوشت کی لیئر لگائیں گے اس گوشت کو اس طریقے سے پھیلا دیں گے گوشت کی لیئر لگا کے اس کے اوپر چاولوں کی لیئر جائے گی اچھے سے اس کو کور کر لیں گے اور اس کے اوپر گوشت کی لیئر جائے گی آپ کے مرضی آپ جتنی مرضی لیئر لگا لیں اور دم دینے سے پہلے ہم لوگ اپنا شوگر مکسچر ایڈ کر لیں گے جو کہ ہم نے یخنی سے بنایا ہے اور دم پہ رکھ دیں گے چاولوں کو پندرہ منٹ کے لیئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں hit the bell icon کیونکہ میں اور بھی رسپیس ڈال دی رہوں گی اور کمنٹ کریں جو آپ کو نیو رسپی سیکھنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں and it's ready i hope you like it bye bye